پرمانو کے سیکٹر دو میں بہو منجلہ امارت گرنے کی بڑی گھٹنا ہوئی ہے ملبے میں دو سے تین ویک تھی دوے ہونے کے خبر سامنے آئی ہے یہ سنکھیا اور بھی ادھک ہو سکتی ہے موقع پر پرشاشن پہنچ چکا ہے ملبے میں دوے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جانکاری کے نسار یہ ایک بڑا بند پڑا ادھیوگ تھا جس کی حالت کافی ججر ہو چکی تھی جس میں مرمت کا کام چل رہا تھا جس میں ادھک سنکھیا میں مزدور موجود تھے لیکن ابھی سنکھیا کو لے کر کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے نگر پرشید پرمانو کی ادھکش پوری ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچی دلبل اور کرمچاریوں کے ساتھ پولیس پرشاشن نے رہت کارے کیا ایک بیقتی کو اس گھٹنا میں مارے جانے کی خبر بھی ہے نگر پرشید ادھکش نیشا شرما اور پورو ادھکش تھاکور داس شرما نے گھٹنا کی پشتی کرتے ہوئے کہا کہ بچاو کا کام چل رہا ہے سب ہوا ہے ابھی اندر پتا تو نہیں چلا کی کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن کوشش کرنے جاری ہے اس کا سل جو ہے جاری ہے دیکھتے ہیں ابھی پرشاشن پوری طرح سے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں سارے پرشاشن کے لوگ سالسہ تو بڑا ہے دینچار منجل بیلدنگ جو ہے ایک دن سے گری ہے دیکھتے ہیں اندر کا ابھی اندر سے کوئی سوچنا نہیں ہے ہمارے پاس کی کیا ہے کیا نہیں سالسہ تو جس کے اندر کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی رات آدمی سمبھاونا کیا ہے اس میں سمبھاونا میرے جساب سے دو تین آدمی کی لگ رہی ہے کیونکہ اندر اس کے کام ہو رہا تھا برکر نہیں تھے اس کے اندرے بند پڑی تھی بند پڑی تھی اور یہاں پر سارے ہی ہمارے نگر پرشت کے اے سی اوپسے پولیس کی فائر برگیڈ لوکل جو انڈیسٹلسٹ ہیں یہاں پہ سب لگے ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں بہت جلدی اس کو ہم کر رہے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں لیکن اب جیسے جیسی بھی آتی ہے اس کے بعد کام شروع ہو ہے نگر پرشت کے جی ہی ہماری پریزیڈنٹ صاحب ہے وائس پریزیڈنٹ ایم سی سب یہاں پہ ہیں اور سب سکھا پریاس کر رہے ہیں بھگوان سے پڑھنے کرتے ہیں ان کی جان بچے جیسے جیسے خیش کر رہے ہیں موسیقی